کسان بھائیوں نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل داکڑ اگریکلچر میں کسان بھائیوں اس سمائے پر ادکتر شیطروں میں سواہبین کی فصل میں پھلیاں آنا چالو ہو چکا ہے یعنی کہ سواہبین کی فصل سار سے ستر دن کے آس پاس ہو چکی ہے تو کسان بھائیوں جب سواہبین کی فصل سار سے ستر دن کے آس پاس ہوتی ہے اس میں برابر پھلیاں آ جاتی ہے تو اس ٹائم پر ہمیں کچھ جروری کام کرنا آوسے ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ جروری کام نہیں کیا گئی تو سواہبین کی پیداوار کم بھی نکل سکتی ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جانگاری دینے والا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو کنٹینو دیکھئے اور کسان بھائیوں چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سواہبین کی فصل جب ستر دن کی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر سواہبین کی فصل میں این پی کے جلو جلو پچاس اور بوران کا اسپری کرنا چاہیے دوستوں اب ان کا اسپری کس پرکار سے کرنا چاہیے کتنی ماترہ رکھنی چاہیے اور ان کے اسپری کرنے سے کتنا کھرچہ آئے گا اور کتنی ان کی ماترہ رکھنی چاہیے پرتی اکڑ کے حساب سے تو یہ سبھی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں اگر جیرو جیرو پچاس کے فائدے کے بارے میں تو جیرو جیرو پچاس میں مکی روپ سے پوٹاس پایا جاتا ہے پچاس پرسنٹ اور اس کے علاوہ سترہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ سلپر کی ماترہ بھی اس میں پائی جاتی ہے جو دوستوں جو پوٹاس رہتا ہے ان پھلیوں میں دانا پراؤ کا کام اچھی طریقے سے کرتا ہے اور اس کے علاوہ دانا مجبوط چمگلہ اور کٹور بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سلپر پایا جاتا ہے سترہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ سلپر وہ دانے میں تیل براؤ کا کام کرتا ہے جس سے دانے کا اکار سوتا ہی بڑھ جاتا ہے اس کے پرنام صور پیداور اچھی نکلتی ہے دوستوں اس کے بعد میں ہم بات کریں بوران کی تو بوران کے یہ فائدہ ہے کہ جو پھلیاں جو سویبین میں پھلیاں آتی ہیں ان میں بہت ساری کسان بھائی یہ سمیشہ رہتی ہے کہ جو پھلیاں آت تو جاتی ہیں لیکن ان میں جو بیج رہتا ہے وہ اندر ہی اندر انکوری تو جاتا ہے اور پھلیاں پھٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ جو بیج بھی ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو جو بوران کا اسپری اگر ہم کرتے ہیں تو یہ سمیشہ بھی یہ سکایت بھی اس میں نہیں آتی ہے تو کسان بھائیوں جیرو جیرو پچاس اور بوران کا اسپری ہمیں ساتھ میں کرنے سے بہت ہی زیادہ پھائدہ ہوتے ہیں اب اس کے بعد بات کریں اس کی مہاترہ کتنی رکھنی چاہیے تو آپ کو ساتھ سو سے آٹھ سو گرام مہاترہ جیرو جیرو پچاس کی پرتی اکڑ کے حساب سے رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ڈیسو گرام بوران کا جو پکٹ آتا ہے ڈیسو گرام والا آپ کو ایک اکڑ میں ایک ڈیسو گرام کا پکٹ لینا ہے اور دونوں کو جیرو جیرو پچاس اور بوران کو ساتھ میں گول بنا کر اسپری آپ کو کرنا ہے پیکٹ کی بات کی جائے ڈیسو گرام پیکٹ کی تو لگ بگ ڈیسو روپے کے آسپاس کا پیکٹ پڑ جاتا ہے مارکیٹ میں اور اسی کے ساتھ میں اگر جیرو جیرو پچاس کی بات کی جائے تو ایک کلو گرام جیرو جیرو کا ریٹ مارکیٹ میں بھی دیسو روپے کے قریب پڑتا ہے تو یعنی کہ آپ کو تین سو روپے سے ساڑھے تین سو روپے تک کے بیچ میں پر تین کڑ کے حساب سے کھڑ جائے گا تو کسان بھائیوں اتنا کھڑچہ تو آپ کری سکتے ہیں اور اگر یہ کھڑچہ آپ کرتے ہیں تو آپ کی سوابین کی پسل سے نشطی تھی پیداوار پچھلے سال کے مقابلے اس سال زیادہ ہی نکلے گی تو دوستو آپ یہ کمنٹ کر کے جرور بتائے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور میری تو یہی امید رہے گی کہ آپ کو اس ویڈیو میں